السلام علیکم دوستو میں ہوں وقیم جد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اپ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ زمین بہت ہی حیرت انگیز ہے اور یہ ان کچھ انسانوں کے لیے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہے جنہوں نے اسے خلا سے دیکھا ہے دوستو اپنی تمام شان و شوکت کے باوجود زمین بھی صرف ایک طرح کی عجیب و غریب حیثیت رکھتی ہے دوستو اگر باقی تمام حقائق سے بالا تر ہو کر دیکھا جائے تو زمین انسانی زندگی کو سہارا دینے والا واحد سیارہ ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین کے بارے میں کچھ عجیب و غریب حقائق دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل فیکٹس اپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بل لائکن کو دوائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکیں دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے نقشے کے مطابق اوپر کی جانب الاس کا واقعہ ہے جو کہ جیوگرافیکل اعتبار سے شمال بنتا ہے جسے ہم نورت بھی کہتے ہیں اور دنیا کے نیچے کی جانب انٹارکٹی کا واقعہ ہے اور یہ جگرافیائے لحاظ سے ساؤت یعنی جنوب بن جاتا ہے بلکل اسی طرح زمین میں مگنیٹک فیلز پائی جاتی ہیں مگر دوستو ان میں فرق یہ ہے کہ جیوگرافیکل پولز نقشے کے حساب سے دیکھ جاتے ہیں اور یہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے جبکہ اس کے برعکس مگنیٹک فیلز کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر یہ وجود رکھتی ہیں دوستو یہ وہ فیلڈ ہیں جس کی مدد سے کچھ پرندے رستہ تلاش کرتے ہیں اور ہم انسان بھی رستہ تلاش کرنے کے لیے جو کمپاس استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی فیلڈ کی مدد سے کام کرتی ہیں دوستو پچھلے بیس ملین سالوں سے زمین کے مگنیٹک فیلز ہر سو ہزار سالوں بعد اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر آٹھ لاکھ سال پہلے اگر آپ کے ہاتھ میں کمپس ہوتی تو وہ آپ کو یہ بتاتی کہ شمال انٹارکٹیکہ میں موجود ہے دوستو مگنیٹک فیلڈ کے نورت اور ساؤتھ پولز وقت کے ساتھ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں اور آج بھی مگنیٹک فیلڈ چالیس میل فیس سال کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں زمین کے دوسرے حقائق کی جانت مشرقی افریقہ کے ملک ایتھوپیا کا ڈیناکل ڈیپریشن اس زمین پر موجود سب سے گرم اور سب سے عجیب جگہوں میں سے ایک ہے اُبلتے ہوئے گرم چشموں زہریلی گیسوں ٹوٹ فوٹ کے اضافے کی جیلوں اور یہاں موجود کچھ ایلیوزنز یعنی کہ آنکھوں کے دوکے نے ڈیناکل ڈیپریشن کو زمین کی ایک انتہائی غیر محضب جگہ بنا دیا ہے مگر دوستو ماہر فلکیات نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جگہ پر ایلینز کے نشان ملے ہیں اور اب ماہر فلکیات اس جگہ کو زمین سے آگے کی زندگی کی تلاش کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں دوستو اور اب رکھ کرتے ہیں زمین کے اگلے حقائق کی جانیب ایٹلانٹی کوشن میں دنمارک کے مگریب کی جانیب ایک زیرے آب آبشار ہے دوستو یہ دنیا کی سب سے بری آبشار ہے کچھ سائنس دانوں کے مطابق یہ پانی کی ڈینسٹی میں فرق کی بنا پر بندی ہے مگریبی ممالک سے آنے والا تھنڈا پانی جب گرم پانی سے ملتا ہے تو تھنڈے پانی کی ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف تہ جاتا ہے جس سے زیرے آب آبشار بندی ہے مگر دوستو کچھ سائنس دانوں کے مطابق یہ صرف اور صرف ایلیوزن ہے یعنی کہ آنکھوں کا دھوکہ ہے جو کہ پانی میں موجود نمک اور ریت کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے اور دوستو یہ زیرے آب آبشار گوگل کے میپ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو کیا آپ اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا دوستو اب بڑھتے ہیں زمین کی دوسری جانب ساؤتھ ہمیرکہ کے ملک پیرو میں موجود پیرو ایمازون میں گہری چھپی ہوئی ندی باقیہ ہے جسے اُبلتا ہوا تصور کیا جاتا ہے مگر دوستو سائنس کے کچھ فینومیناس کے مطابق یہ ندی ہرگز بھی اُبلتی نہیں ہے ہاں دوستو اس کا پانی اس قدر گرم ضرور ہے کہ وہ ایک چھوٹے جانور کو زندہ پکا سکتا ہے دوستو پہلے پہل یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا پانی کسی آتش فشان یا آس پاس تیل کی خدائی کی بڑا سے اتنا گرم ہے مگر حال ہی میں جیوگرافک ایکسپلورر آندریس روزو اس ندی کے مطابق ریسرچ کرنے گئے اور اس کی خوبی کی ایک وجہ کے ساتھ واپس آئے جو کہ آتش فشان یا آس پاس تیل کی خدائی سے ہرگز بھی تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ دوستو جیوگرافک ایکسپلورر آندریس روزو کے مطابق زمین کی شریانیں گرم پانی سے بھڑی ہوتی ہیں اور جب وہ سطح پر آتی ہیں تو ہمیں جیو تھرمل اپزائش نظر آتے ہیں جیسا کہ یہ ندی دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس چینل فیب سب کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں